سنسد راج سبھا میں کھڑا ہو کے لڑوں گا اس سے اچھا آفر کیا ہو سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین چاندنی چوک پارلیمانی حلقے سے انڈیا اتحاد اور کانگریس کے امیدوار جے پکاش اگروال کے حمایت میں ایک عظیم جلسے کا انعقاض گزشتہ شب تاریخی جامع مسجد چوک گیٹ نمبر ایک اور دو بازار میں کیا گیا اس میں مہمان مقرر کے طور پر رولینڈیا کانگریس کمیٹی اقلیتی شعبے کے چیارمن امران پر تابگڑی نے شرکت کی ہزاروں کی تعداد میں موجود لوگوں کی بھیر سے مخاطب ہو کر امران پر تابگڑی نے اپنی بات کا آغاز اس شہر سے کیا ابھی آنکھوں کی شمیں جل رہی ہے پیار زندہ ہے ابھی مایوس مت ہونا ابھی بیمار زندہ ہے باندازہ انہوں نے کہا کہ انیس سو سیتالیس سے انیس سو ارتالیس میں اسی جگہ سے کھڑے ہو کر مولانا ابوالکالہ معزاد نے تاریخی تخریر کی تھی اور اس ملک کو اپنے لفظوں میں پرویا تھا تاہم آج ماہ یہاں آپ لوگوں سے یہ اپل کرنے آیا ہوں کہ یہ جو دوہزار چوبیس کا لوگ سوہ چناؤ ہی یہ صرف ایک رکن کو پارلیمنٹ تک پہنچانے کا چناؤ نہیں ہے یہ چناؤ دو نظریات میں سے ایک کے انتخاب کے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ایک طرف وہ طاقتیں کھڑی ہیں جو کھلے عام کہہ رہی ہے کہ ہمیں آئین بدلنا ہے وہ نرندر موڈی کے ساتھی آنند کھڑ گے ہو یا جوتی مردوہ آپ ان لوگوں کی تقریر اٹھا کر دیکھ لیجی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئین بدلنا ہے وہ آئین جس میں بابا اے قو محتمہ گاندی کے اصول ہیں وہ آئین جس میں جوہاللہ نہرو کے خواب ہیں وہ آئین جس میں مولانا ابوالکالہ معزاد کے خوابوں کی تعبیر ہیں وہ آئین جس میں بابا صاحب ڈکٹر بھیم راو امبیٹکر کا پسینہ ہے ہمارا آئین نرندر موڈی جی بدلنا چاہتے ہیں دوسری طرف وہ طاقت کھڑی ہے جس کا نام راہل گاندی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی آخری ساس تک ہندوستان کے آئین پر آنچ نہیں آنے دیں گے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئی امران پر تبگڑی نے کہا کہ آج انڈیا اتحاد سے بی جے پی کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں انڈیا اتحاد کے امیدوار جاپرکاش آگروال کی سادگی اور امانداری سے آپ سب بہت خوبی واقفیت رکھتے ہیں اس لئے اس مرتبہ کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور ان کو کامیاب بنانا چاہیے امران پر تبگڑی نے مزید کہا کہ ایک بار پہر کہنا چاہتا ہو کہ دوہزار چوبیس چناؤ بہت اہم ہے ایک طرف نرندر موڈی جی کا جھوٹے ان کے فرضی آسو ہیں ناظرین اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و السلام